ہائے بریبن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو ہزار چوبیس میں کوٹ میریج کی کیا پروسس ہے کمپلیٹ پروسس کے بارے میں ہم جانیں گے اس ویڈیو میں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو کلیر کر دوں کہ یدی آپ کو کوٹ میریج کرنا ہے تو آپ کی ایج جو ہے لڑکے کی ایج ایک تیس سال اور لڑکی کی ایج جو ہے اٹھارہ سال جو ہے کمپلیٹ ہونا چاہیے اگر ایک بھی دن کم ہے تو کوٹ میریج نہیں ہو جکتی اور یدی کوئی ایسی کوٹ میریج کروا رہا تو وہ illegal ہے کیونکہ بہت ہی clear and crystal law ہے کہ اٹھارہ اور اکیس اگر اس کے بیچ اگر آپ کم میں کروا دیتے ہیں تو وہ سادھی illegal رہے گی اب ہم بات کرتے ہیں کی کیا پروسس ہے کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہے ہمارے لیے ہماری پاس ہونا چاہیے جس سے کہ ہم کوٹ میریج کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ کے پاس تین ڈاکومنٹس ہونا جروری ہے اگر آپ پڑے لکھے ہیں تو آپ کے پاس ٹینٹ کی مارک سیٹ ہونا چاہیے کئی لوگ جو ہے دسمی تک بھی نہیں پڑے ان کے پاس کیا option ہے آپ کے پاس word certificate ہوگا کیونکہ word certificate کی وہی value ہے تو دو ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں اس کے بعد تیسرے ڈاکومنٹس جو ہے آپ کا آدھار تو لگ بگ آج دیس میں سبی کے پاس ہے اگر آپ کے پاس pen card ہے تو وہ ہی اور بہت اچھا ہو سکتا ہے driving license جو ہے وہ بھی اچھا تو ان میں سی دو ڈاکومنٹس جو ہے تین ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس آدھار ہے pen card ہے voter ID ہے تو ان میں سی دو یا تین ڈاکومنٹس آپ کے پاس کمپل سری ہونا جروری ہے اور اے ڈاکومنٹس لڑکا اور لڑکی کے پاس دونوں کے پاس ہونا چاہیے اب کئی بار بہت ہی confusion ہوتا ہے couples کے بیچ میں کی court marriage کے لیے خرچ کتنا آئے گا تو normally خرچ جو ہے 20 سے 25000 روپے اس میں آتا ہے اور اس سے کم اگر کوئی وکیل بولتے ہیں یا کوئی بھی service جو دیتے ہیں بولتے ہیں کی پانچ ہزار روپے آٹھ ہزار تو آپ جو ہے کئی بار ان سے بہت ہی clear بات کرے اگر وہ ایسی service دیتے ہیں کیونکہ کئی بار میں نے یہ دیکھا ہے کی آپ کو بلا لیتے ہیں office بلا لیتے ہیں آپ کا کام کروا دیتے لیکن آپ کو certificate نہیں دیتے ہیں certificate آپ کو پانچ ہزار پھر بعد میں مانگا لیتے ہیں پھر دو ہزار ایسے ایسے کر کر کے آپ سے جو ہے پورے پیسے بسو لے جاتے ہیں تب ہی جا کے آپ کو certificate دیا جاتا کیونکہ ان کو چاہیے کہ ابھی میرے پاس سرپ client آ جائے اس لیے اسی بیکٹی سے service لے اس سے clear جو ہے بات کرے کی fees کتنی لگے گی اتنی جتنے میں آپ کی بات ہوتی ہے اتنی ہی fees دیں اور ان سے بولے کہ اور ان کوئی بھی hidden charges جو ہوتے ہیں hidden charges وہ ہوتے ہیں جو آپ کو بتائے نہیں جاتے ہیں بعد میں آپ کو بتا جاتے ہیں کہ یہ آپ کو دینا ہی پڑے گا تب ہی جا کے جو ہے آپ کو certificate دیا جائے گا تو ان ساری چیزوں سے بچے اور court marriage سے سمبند ہے کوئی بھی جانکاری آپ چاہتے ہیں court marriage کیسے ہوتی ہے کتنا time لگے گا تو آپ ان سبھی چیزوں کے لیے آپ ہمارے help line number پہ call کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو ساری جانکاری دے دی جائے گی thank you everybody watching this video and stay connected موسیقی